مضور و عز وآلہ وسلم مضور و عز وآلہ وسلم اور قلافہ عاشرین کی ایک سنت اور ایک معمول یہ تھا کہ وہ جن کو ملکوں میں بھیجتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان سے کام لے کر جب انہیں اشمان ہو جاتا تھا اس پر کہ یہ بیعین ہی وہ کام کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں ہماری چور پر پھر ایسے لوگوں کو ملکوں میں پھیجا جاتے ہیں اور اتنی پابندی تھی ہدایت کی کہ ایک جماعت آمی خزمہ حاضر ہوئی ساتھ آدمیوں کی تو آپ نے فرمایا تم کیا ہو انہوں نے اس کیا ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے در پندرہ خصلتیں ہیں جن میں سے دس خصلتیں ہوئے ہیں جو ہمیں آپ یہاں سے مدین اور مرورہ سے آنے والی جماعتوں نے سکھلائی تھی فرمایا بتاؤ ہماری جماعتوں نے کیا سکھلایا تھا ہماری جماعتوں نے تمہیں کیا سکھلایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مرورہ سے جانے والی جماعتوں نے تشکیل کر کے سکھلا کر جن کو مدینہ بھیجا تھا آپ نے ان سے پوچھا کتمے ہماری جماعت نے کیا سکھلایا تھا انہوں نے دس خصلتیں ایسی بیان کی جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں آپ اسے لذہ کریں کہ ایک علاقے سے مدینہ کی جماعت تشکیل کر کے جماعت کو لائی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھیجیوی جماعت کی تعلیم کے بارے میں پوچھ کر فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں اس سطح کی جماعت کا کسی علاقے سے مدینہ مرورہ میں آنا یہ اس جماعت کا کمال ہے جس نے مدینہ مرورہ میں رہ کر پھر جا کر کام کیا ہے اس لئے ہمارے سب سے زیادہ ضرورت اور رحمیت اس بات کی ہے کہ یہ جماعت ملکوں میں جا کر اتنا ہی کام کر سکیں گی جتنا ہم انہی جماعتوں کو اپنے معاقل میں رکھ کر ان سے کام لے سکیں گے ورنہ کون آدمی کس معاقل سے نکل کر بیرون جا رہا ہے اور ہمیں معاقل کیا فکر لے کر جا رہا ہے کیا فکر لے کر جا رہا ہے جب تک ہر جماعت کے اقت فرد کے ساتھ ہمارا عملہ بیٹھ کر اتمنان نہ کر لے تو بھئی یہ کیا لے کر جا رہے اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ آئیت سب ایک فکر پر مجتمع ہیں یا نہیں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یوشہ بن نون نے اپنی جماعت سے کہہ دیا تھا کہ ایسا آدمی ہماری جماعت میں ساتھ نہ جائے جس نے شادی کر لیا ہے نکاح کر لیا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی یا جس نے دیوارے کھڑی کر لیا ہے چھتنی ڈالی اس کو اپنی کامین کا فکر ہوگا اس کو اپنی شادی کا فکر ہوگا ایسا بیانی ہمارے ساتھ نہ چلے جو دیوارے کھڑی کر کے چھتنی ڈال سکا ابھی پر نکاح کر کے رخصت ہی نہیں کر سکا ایسا آدمی ہمارے ساتھ ہرگز نہ جائے ہرگز نہ جائے بہت تاقید سے ہے روایت نہیں اس کا مقصد اصل یہ تھا کہ جنہیں تم بھیج رہے ہو جنہیں تم لے جا رہے ہو خود کا اجتماعی فکر کیا ہے اس لئے ملکوں میں جماعتوں کی بہتات نہیں استعداد کو بھی دیکھو ہر صوبے کے ذمہ داروں کی یہ ہے ساتھ جو آپ سب اجاز نظام الدین کا عملہ ہے جو جماعت یہاں کی نسبت سے کسی ملک میں جائے اس جماعت سے نظام الدین کے اعتماد میں اضافہ ہونا یہ ہمارے صوبوں کے ذمہ داروں کا کام ہے اس جماعت سے نظام الدین کا اعتماد بڑھے مرکزیت صرف کسی مذبت کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں سے جانے والی جماعتیں ملکوں میں جیسا کام کریں گی خود بخود اللہ رب العزت ان کے امانت اور قربانیوں پر ممالک یا قلوب کو پھیڑ دے گا خیل دیتا ہے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں سے اس کو اصلی چیز ملتی ہے وہ طبیعت اس کی خود بخود اس طرف مائل ہو جائے اور جہاں سے وہ بدزن یا غیر مطمئن ہو جائے جہاں سے وہ بدزن ہو جائے یا غیر مطمئن ہو جائے لوگ پھر وہاں سے مال لینے چھوڑ دے گا لارٹر سے مطمئن نہ ہو تو اس کا عراج چھوڑ دے سامان سے مطمئن نہ ہو تو اس تاجر کو چھوڑ دے یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ حضرات بیرو جانویلی جماعتوں پر جیسی محض آپ یہاں کر لیں گے ایسی محض وہاں کریں گے جیسے محض آپ ان کو جہاں کر رہے ہیں اس لئے صبح والے بھی اس کا فکر کریں اور اس لئے کے جو کارمداریاں آ رہی ہیں سامنے اس کی کمزوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ایک جماعت پر صوبے والے بہتنے نہیں کرتے یہاں آجاتی ہے تو یہاں کہ اور مشاغی ہیں بھائی وقت لگا کے آجاؤ تو وہ جماعت تو وقت لگا کر آگئی بیرو جانے سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس جماعت کو وقت لگوانے کے لئے آپ نے یہاں سے کس کو بھیجا کہ میں لزام الدین سے ایک ساتھی چار جماعتیں چھے جماعتیں ہو گئی کسی اپنے دے دوں ساتھ میں کہا کہ ان کا تم مسید کیا جا جہاں آبادیاں ہیں وہاں ان کا وقت لگواؤ اور پھر آکے تم بتاؤ کہ تم اس سے کیا کروا کے آیا ہوں تاکہ کسی اتمنان کے بعد میں جماعت پر رہانے کیا جائے عمر رضی اللہ تعالی نے ایک ملک میں ایک صاحب کا جانت دے کر دیا اور ان کو وہاں کی کیلئے گورنر متعین کر دیا گورنر متعین کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جاتے ہوئے مجھ سے ماں والوں کے نام عہد نامہ لیتے جانا اور ایک ذرا سی بات کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی نے عہد نامہ پھار دیا اور گورنری کا اہدان سے چھین لیا اتنی سی بات پیش آگئی ملکل جاتے جاتے سواری پر سوار ہو کر آئے امین ملک دے دی جا عہد نامہ میں جا رہا ہوں بنا ملک میں آپ نے لونر بنایا ہے یہ پرچہ اٹھا کے دے رہتے اس کو اتنا بے ایک بچہ آگیا کوئی حضرت عمر اسے بچے کو حضرت عمر نگود میں دیا اسے پیار کیا وہ کہنے لگے کہ امین امین آپ ہی اتنی مشغولی کے ساتھ بچے سے پھیلتے ہیں فرمایا تمہارا کیا ماں ہوں نہیں کہہ نہیں میں تو وہ بچے ہیں میں تو بچوں کے ساتھ پھیلتا نہیں اب تمہارا رضی اللہ تعالی نے وہیں عمر نامہ پھار دیا اور فرمایا جو آپ نے پھر جا کے بیٹھو تم گورنری کے قابل نہیں جو اپنے بچوں کو پیار نہ دے وہ اس ملکی ریایے کا بچوں کیا پیار دے گا اتنی ذرا سی بات کی وجہ سے ضرور اللہ صرف مہا کا مہدہ مہیں گورنری صرف مہدہ یہ جاتا ہے آپ حضرات بشک ماشدہ جماعتیں جا رہی ہیں لیکن پورا اتمنان کر کے بھیجنا ہے اپنے معاول میں رکھنا کام عملی طرح کام کرا کے بھیجنا ہے یہاں سے گزرنا کوئی صرف یہاں کا ٹھپے گی لیے نہیں یہ بھئی نظام الدین کی جماعت ہے حضور نظام الدین کی نسبت کو قوت جماعت کی محنت سے حاصل ہوگی ہماری جماعتوں سے ممالک مطمئن ہوں گا اور صرف ترقیبیں نہیں بلکہ حضرت کے بیانات انہیں سنا سنا کے اتنا پختہ کر کے پہجو ہماری ایسی جماعتیں ہونی جائیں جو موت سے بھی مقابلہ کریں واپس نہ ہوں انشاءاللہ ایسی جماعتیں ہوں ایسی جماعتیں ہوں کچھ بھی ہو جائے ہم آپس نہیں جائیں ورنہ بہت چھوٹے بہانے پہ پیش آ جاتے ہیں جماعت کی واپسی پہ ایسی جماعتیں ہوں ایسی جماعتیں ہوں وہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہیں اور جہاں تک سہولتیں ہوتی ہیں وہاں تک مجاہدے کا کوئی وجود نہیں ہوتا جہاں تک جہاں تک سہولتیں ہوتی ہیں مہاں تک مجاہدے کا کوئی تک سہول نہیں ہوتی ہے جہاں سے رکاوٹ بھی پیش آتی ہیں مہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے اس لئے اپنی پیروں کی جماعتوں کو اپنے ماہور میں رکھ کر اتمنان صرف ہدایت دے کرنگ دے جو بلکہ جو ہدایت دوں ان ہدایت کو ان سے سن کر دیں اچھا بھئی آج آپ بتائیں یہ نہیں امیر صاحب بتائیں جماعت کا ہر فرد بتائیں کہ بھئی تم جا کے کیا کرو گے تم جا کے کیا کرو گے تم جا کے کیا کرو گے ہمیں بتاؤ کام کرنے والے جماعتوں سے کام کو سن کر اس کو روانہ کیا کرو تم بتاؤ جاں جا کے کیا کرو گے یہاں 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 یہاں